بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جو شروع جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پاپ کارن کی ریسپی ہے یہ گھر میں کیسے بنایا جا سکتے ہیں ویسے تو آپ نے بزار سے لے کے بہت دفعہ کھایا ہوں گے نا لیکن ایزلی آپ گھر میں بھی ان کو ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں کیونکہ بزار میں جب آپ اتنی سے کونٹیٹی میں لیتے ہیں نا آپ کو پانچ سے چھ سو روپے میں پڑ جاتے ہیں یہی پاپ کارن آپ تقریباً دس سے پندرہ روپے کی مکئی لاکھیں بھی گھر میں بنا سکتے ہیں یعنی بہت ہی کم بجٹ میں بہت ہی کم وقت میں ایزلی گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ویڈاوٹ مشین اس کو بھی گھر میں بنایا جا سکتا ہے اس کو بنانے میں ٹائم بھی دو سے تین منٹ ہی لگتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو زیادہ کونٹیٹی میں آپ گھر میں ایزلی اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اس کو بیس طریقے سے بنانے کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہے نا وہ بیسٹ مکئی ہے آپ نے شاپ کی پر کو بتا کے لینی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پاپ کارن بنانے ہیں تو پاپ کارن والی مکئی دے دیں اور اس کی سب سے بیسٹ نشانی بھی یہی ہے کہ یہ بہت ہی کرسٹرلائز ہوتی ہے بہت ہی سخت ہوتی ہے اس کے اندر نمی بلکل بھی نہیں ہوتی تو اتنی سی جو مکئی ہے وہ آپ کو دس سے پندرہ روپے میں مل جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس کے کوانٹیٹی ہے تو آپ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ جو ہے اس کو پرفیکٹ بنانے کے لیے وہ آپ کے چلے کی فلیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپ کارن بیسٹ بنانے کے لیے بلکل پرفیکٹ بنانے کے لیے فلیم کو آن کر کے اس کو سیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں ابھی فل کیا ہوا تھا لیکن ابھی یہ دیکھ لیں ہاف سے بھی ہاف ہے فلیم پہ میں نے کڑاہی کو رکھ لیا ہے پین کو رکھ لیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے زیادہ آپ نے کوکنگ آئل اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہاف ٹی سپون نمک جائے گا نمک بھی بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اگر بہت زیادہ نمک ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بلکل خراب ہو جائے گا یہ کڑوے ہو جائیں گے تو ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا میں کوانٹیٹی کم ہی لے رہی ہوں تو اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے اندر پاپ کارن ایڈ کرنے ہیں اچھا جی پاپ کارن کو بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں میں نے کتنی کوانٹیٹی رکھی ہے یعنی فل بھر کے یہ بال نہیں دیا بلکہ ہاف بال ہی لیا ہے یہاں پہ یہی غلطی کرتی ہیں بہنے کہ ایک کپ جو ہے وہ فل اس کے اندر بھر کے ڈال دیتی ہیں یا پھر کوئی بھی برطن اس کو فل کر کے اس کے اندر ڈال دیتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو پاپ کارن بن جاتے ہیں نا لیکن کچھ جو مکئی ہے کچھ پاپ کارن ہے وہ بنتے بنتے نیچے سے جلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں قریبا تیسے چالیس سیکنڈ لگ سکتے ہیں آپ کو اس کو مسلسل حلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہیٹ ہے وہ ایکول سارے مکئی کے اوپر جو ہے وہ ایکول لگے سو اس کی ہیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ہیلانا پڑے گا جیسے ہی ایک پاپ کارن ایک مکئی جو ہے وہ بلاسٹ ہوتی ہے تو آپ سمجھے کہ یہ ابھی پکنے پہ آ چکے ہیں تو پھر آپ نے اس کو کور کر دینا ہے لیکن اتنی دیر تاکہ آپ نے مسلسل چمچ چھلاتے ہوئے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں جی الحمدللہ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ اس کو کور کر دیں گے جلدی سے آپ نے کور کرنا ہے یہ نہ ہو کہ یہ بلاسٹ ہو کے باہر نکلنا سٹارٹ کر دیں یہ دیکھ لیں جی الحمدللہ کتنا زبردست یہ جو ہیں وہ اندر بلاسٹ ہو رہے ہیں پاپ کارن اور پاپ کارن جو ہے وہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور ابھی جو کونٹیٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے اگر اتنی کونٹیٹی آپ ایک مرتبہ ڈالیں گے تو بہت اچھے پاپ کارن آپ کے ریڈی ہوں گے بغیر جلے یہ دیکھیں میرر کی جو لیڈ ہے گلاس لیڈ اس کے اندر سے بھی نظر آ رہے ہیں پاپ کارن بنتے ہوئے آپ کسی بھی پتیلی میں کسی بھی دیجگی میں اسی میترڈ کو فالو کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان بھی ہے اس کو بنانے کا یعنی ویڈاوٹ مشین آپ ایزیلی گھر میں پتیلی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ابھی اس پین میں بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ریزلٹ دکھایا جائے کہ دیکھیں الحمدللہ یہ بیہینڈ تحسین میں اس کو نہیں کیا کٹ بھی نہیں کیا آپ کے سامنے یہ بلاسٹ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بن رہی ہیں صرف یہ پین چوز کرنے کا مقصد صرف یہ تھا زیادہ ہو چکی ہے جتنے ہی میں نے مقعی اس کے اندر ایڈ کی تھی ابھی بھی نیچے سے جو پاپکرن ہے وہ بن رہی ہیں ابھی اس کے کوانٹیٹی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے سو الحمدللہ ابھی ہم لٹ کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ابھی لٹ کو اٹھاتی ہوں تو اندر سے اس کے ریزلٹ چیک کریں ابھی بھی نیچے سے جو مقعی ہے وہ پاپکرن بنائی جا رہی ہے کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ تو آپ نے جلدی سے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے تو دیکھیں ابھی بھی کچھ مقعی کے دانے اس کے اندر تھے وہ ابھی بلاسٹ ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ اس کی فائنل پرزنٹیشن دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سرونگ بال میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بلکل پرفیکٹ بزار جیسے پاپکرن ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں بہت ہی کم وقت میں ہم نے اس کو بنایا ہے آپ بھی ایزی لی گھر میں کسی بھی قسم کی پتیلی میں اس کو بنا سکتے ہیں جب میں اس کو بنا رہی تھی تو اس کی بہت ہی پیاری سی خوشبو نہ صرف کچن بلکہ پورے گھر میں سے آ رہی تھی تو بہت اچھی سی خوشبو بھی پھیل جاتی اس کو بناتے وقت تو بہت ہی آسان ہے جی اس کو بنانا ایزی لی آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ